موسیقی قدو کا حلوہ بنانے کے لیے میں لی ہوں تین میڈیم سیس کے قدو قدو کو ایسے چیک کر کر لے کہ کولا ہے یا نہیں کولے قدووں کا ہی استعمال کرے 250 گرام کھووا یہ فریش کھووا ہے بینا شکر والا اگر آپ کے پاس کھووا نہ ہو تو آپ ملک میٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ملک میٹ استعمال کر رہے ہو تو شکر کی کونٹیٹی کم کر لے کیونکہ ملک میٹ میں بہت مٹھا سوتی ہے 500 گرام شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لے شکر کو 50 گرام بادام اسے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لے پوٹی سپون اگر آپ ادت میں لے رہے ہو تو تین ادت کوٹ کر لے لے ایک لیٹر دود اس میں سے میں 100 گرام گھی استعمال کروں گی گرین فوٹ کلر پوٹی سپون سب سے پہلے ہم میڈیم فلیم پر دود کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارا دود گرم ہو رہا ہے یہاں پر قدو کو چھل لیتے ہیں یہ قدو کو میں کیسے کٹ کرنا ہے میں آپ کو کٹ کر کر بتاؤں گی تمام قدو کا چھلکہ نکال لینے کے بعد ہم اس میں سے دو کر کر رکھ دیں گے پیسے اس سے قدو کس کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی چلیے جو بچا ہوا قدو ہے اسے بھی ہم اس کا چھلکہ نکال کر اسے کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں تمام قدو کو قدو کس کر لی ہوں آپ کو بتانے کے لیے ایک بچا کر رکھی ہوں کیسے کٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی یہ اوپر کی ڈیٹ نکال لیں اس کے بعد ہم اس میں بیٹ میں سے آدھا کر دیں گے آلو کٹر کی مدد سے ہم اس کے اوپر کا سارا چھلکہ نکال لیں گے اگر آپ چاہے تو اس کے چھلکے کو چاخو سے بھی نکال سکتے ہیں میں نے دو اور قدووں کو قدو کس کر کر رکھ لی ہوں آپ کو بتانے کے لیے ایک بچا کر رکھی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے کر رہی ہوں آپ بھی ایسے ہی قدو کس کر لیں گول راؤنڈ گھوماتے ہوئے تمام قدو کو ایسے ہی قدو کس کر لیں یہ بیچ کا جو نرم پاتھ ہے اس کا ہم استعمال نہیں کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے کی ہوں آپ بھی ایسے ہی تمام قدووں کو قدو کس کر لیں جو ہم نے دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھے تھے دودھ گرم ہونے کے بعد فلم کو آف کر دیں گے اس کے بعد اس میں سے ہم ایک چھوٹی کپ دودھ نکال لیں گے کٹوری میں اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کھووے کو جو ہم نے 250 گرام کھووا لیے ہے اس میں سے آدھا کھووا اس دودھ میں ایڈ کر دیں گے اوپر گانیشنگ کے لیے یہ گرم دودھ میں ایڈ کرنے سے کھووا اچھے سے ملٹ ہوتا ہے یہ آدھا کھووا ہم پکتے وقت ایڈ کر دیں گے چلیے ہم اسے ایسے ہی بھیگنے چھوڑ دیتے ہیں چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی میں ایڈ کریں گے 4 ٹیبلی سپون اصلی گھی گھی اچھے سے گرم ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی پوڈر الائچی پوڈر ایک منٹ تک پکنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے کدو کس کیے ہوئے کدووں کو سارے کدووں کو ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم فل ٹو میڈیم فلیم پر چمچے کو چلاتے ہوئے اس کا سارا پانی سوکنے تک پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کدووں میں جتنا پانی چھوٹا تھا وہ سارا سوک چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ کو جو ہم نے ایک لیٹر گرم کر کر رکھے ہیں اس میں سے میں صرف ایک کپ ہی دودھ کھووے کو ملٹ ہونے کے لئے نکالی ہوں سارا ایک لیٹر دودھ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بھینس کا دودھ ہے ایک لیٹر آپ کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کو ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم کدو اچھے سے گرنے تک پکا لیں گے فل ٹو میڈیم فلیم پر ایسے ہی نہ چھوڑ دیں اسے بیچ بیچ میں چمچے کو چلاتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے فل ٹو میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دے تھے سارا دودھ اس میں اچھے سے جڑ چکا ہے اور کدو بھی اچھے سے گل چکا ہے کدو اچھے سے گلنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے شکر کو یہاں پر میں پانچ سو گرام لے رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر لیں شکر کو شکر ایٹ کرنے کے بعد پھر سے یہ پتلا ہو جاتا ہے شکر ایٹ کرنے کے بعد چمچے کو چلاتے جائے چمچے کو چلانا نہ روکے چمچے کو چلاتے ہوئے فل فلیم پر اسے پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو شکر ایٹ کیے تھے اس کا شیرہ چھوٹ چکا ہے یہ شکر کا پانی بھی اچھے سے جڑنے تک اسے پکا لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں گرین فوٹ کلر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے خووے کو خووے کو دور دور کھلا کرتے ہوئے ایٹ کریں سارے خووے کو ایٹ کرنے کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے پکاتے جائیں سے جب تک یہ اس کا شیرہ پک رہا ہے یہاں پر کاجو بادام کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اور بیچ بیچ میں اس میں چمچے کو چلاتے جائیں گے میں نے تمام باداموں کو کٹ کر کر رکھ لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا شیرہ کا سارا پانی سوک چکا ہے اور چمچے کو چلاتے ہوئے میں نے اسے فل فلم پر اس کا شیرہ کا سارا پانی سوکنے تک اسے پکا لی ہوں سارا پانی سوکنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک ٹیبلی سپون اصلی ڈھی اصلی ڈھی کو ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم اور ایک 50 سے 70 منٹ کے لیے بھونتے ہوئے پکا لیں گے جو ہم نے اس میں گھئی ایٹ کیے ہے سیڈوں سے نظر آنے تک اسے بھونتے ہوئے پکا لیں ایک چھوٹی کپ سے ایک کپ دودھ ایٹ کر کر ہم نے اسے بھگننے کے لیے رکھ دیئے تھے کھووے کو اس میں ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے کھووا ایک دم نرم ہو چکا ہے اس میں اسے میں نے اچھے سے مکس کر لی ہوں اسے ہم اوپر گانیشن کے لیے استعمال کریں گے اس کھووے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سارا شیرہ سوک چکا ہے اور سیڈوں سے گھی چھوٹنا شروع ہو چکا ہے آپ بھی اتنا ہونے تک اسے بھونتے ہوئے پکا لیں اسے پکتے ہوئے پانسے سات منٹ ہو چکے ہیں اس میں بلکل پانی نہیں ہے آپ اس طریقے سے ہلوے کو بنائیں گے تو بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اسے بھونتے ہوئے پکاتے ہوئے پانسے سات منٹ ہو چکے ہیں چلیے فلیم کو لو کر کر اسے اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے گانیش کر لیں گے جو ہم نے دودھ میں خووے کو گھول کر رکھے ہیں اوپر سے ایڈ کر دیں گے چمچے سے پھیلاتے ہوئے سارے ہلوے پر ایڈ کر دیں یہ خووے کو تمام خووے کو ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے ایک پانسے سات منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے گانیش کر لیں گے کاجو بادام کو بادام کو جو ہم نے کٹ کر کر رکھے ہیں سارے بادام کو اس کے اوپر سے گانیش کر لیں گے اگر آپ چاہے تو اسے فرائی کر کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھی میں اسے میں ویسے ہی ایڈ کر رہی ہوں بغیر فرائی کیے ہوئے آپ ایسے بھی اسے گانیش کر سکتے ہیں اسے فلیم کو آف کر کر رکھتے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں چلیے اب ہم اسے سوف کر لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار قدو کا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے آپ بھی اسٹر ویسٹر فالو کر کر بنائیے آپ کا قدو کا حلوہ بھی ایسے ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا اگر آپ قدو کا حلوہ بنا رہے ہو تو اس کے لئے آپ کھلے برطن کا استعمال کریں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار بن کر قدو کا حلوہ تیار ہوا ہے امید ہے آپ کو میری بتائی ہوئی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ